آپ کی دہلیج پر کچھ ایسی صورتیں نجر آنے لگ گئی ہوں گی جو پانچ سال میں ایک باری دکھائی دیتی ہیں ستہ کا سواہ چکنے کے لئے شہرت کی سواری چھوڑ کر یہ آلی جناب دھول مٹی کے چوباروں سے گجر رہے ہیں انہیں تو آنا ہی تھا آئے بھی کیونکہ یہ آپ کی طاقت کا تکاجہ ہے اپنا پڑھرا بھاری کرنے کے لئے یہ گھرگر یاچنا کر رہے ہیں لیکن آپ پہلے ان سے پانچ سال کا حساب لیجئے من میں جانچیے پرکھئے اور پھر کیجئے اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کیونکہ آپ کی ویدھان سبا کے وحبب پر ویراج مان ہونے کا حق کسے ملنا ہے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے اس لئے سماچار پلس آئینہ لے کر آیا ہے یہ آئینہ ہم نے دیا ہے ووٹروں کے ہاتھ میں جو خود اپنے ویدھائک کو اس آئینے میں حقیقت سے دو چار کر رہے ہیں راجستان میں چناؤی سنگرام کا آگاز ہو چکا ہے راجستان کے رن میں آج ہم جن جنو کی پلانی سیٹ کا ریپورٹ کارڈ پیش کریں گے پلانی کو کسی پہچان کی ضرورت نہیں برش نے شکشہ کے چھیتر میں جو آیام استعاپت کی ہیں اسے دیش ہی نہیں ویدیشوں تک پہچان ملی ہے بڑی بڑی ہستیا پلانی سے پڑھ کر نکلی ہیں ایسے میں پلانی ویدھان سبا سیٹ کے ویدھائک کا بھائی کاتھا دیکھنا دلچسپ ہوگا پلانی ویدھان سبا کا مزاز کیسا ہے پلانی ویدھان سبا جھن جھنو چلے میں آتی ہے مشہور ادیوگپتی گھنشیام دس بڑھلا کا پیترک ستل ہونے کی وجہ سے پلانی کافی پرسد ہے بٹس یعنی بڑھلا پلانی ویدھان سبا سیٹ کو کافی اہم مانا جاتا ہے سال 2008 کے ویدھان سبا جنو میں بیجی پی کے سندر لال کو پلانی کی جنتہ نے موقع دیا اور اپنے ویدھائک کے روپ میں جنا وہی سال 2003 کے جنو میں کانگریس کے شرومر کمار نے لگاتار تیسری بار ویدھائک سیٹ پر جیت حاصل کی تھی سال 1993 کے ویدھان سبا جنو میں بھی کانگریس کے شرومر کمار ہی ویدھائک بنے تھے سال 1993 میں بھی شرومر کمار ہی ایم ایل اے کے روپ میں چنے گئے لیکن 1993 میں انہوں نے نردلی کے روپ میں چناؤ رڑا تھا سال 1990 میں جیڈی کی سمیترا سنگھ لگاتار دوسری بار ویدھائک کے روپ میں چنی گئی سال 1985 میں بھی سمیترا سنگھ ہی ویدھائک بنی تھی لیکن اس وقت انہوں نے الکیڈی کا دامن تھام رکھا تھا سال 1980 کے ویدھان سبا جنو میں جی ان پی کے ہجاری لال نے جیت حاصل کی تھی وہی سال 1977 اور 1972 کے ویدھان سبا جنو میں کانگریس کے شیش رام اولا لگاتار دو بار ویدھائک کے روپ میں چنے گئے شیاسی ورش یہ شیش رام اولا فیلحال کیندر میں شروم اور روچکار منتری کے پت پر کابیج ہے وہی سال 1967 کے ویدھان سبا جنو میں SWA کے MC کٹیوہ نے ویدھائک پت پر جیت حاصل کی تھی نیتو کمل کے ساتھ چڑھاوا سے شیام رتن شرما سماچار کس پلانی کو شکشہ جگت کا گڑ کہا جاتا ہے تو ویدھائک جی کا ریپورٹ کارڈ بھی شکشہ کے سبجیکٹ سے ہی شروع ہوگا ویدھائک سندر لال کے چھیتر میں پلانی کے ساتھ ساتھ چڑھاوا اور بہانا بھی آتے ہیں لیکن پلانی کو چھوڑ کر اور جنگاؤں پر شکشہ کے نام پر سنیتا ہی نجر آئی اب تیہ ووٹرز کو کرنا ہے کہ وہ اپنے اگلے پانچ سال بھی سننے میں ہی گجالنا چاہتے ہیں یا ویدھائک جی کو پاٹ پڑھانا چڑھا میں بار میں کی سرکاری سکول نہیں ہے وہ قراری چاہتا تھا وہ نہیں ہوئی چڑھا میں سرکاری کولیت کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا پلانی میں میں بردے کے بعد میں اس کے پہلے پلانی میں سرکاری سکول کن تھی میں نے پہلے آٹھ میں کو لائک دس میتر کری میں نے اسے ہی ملے میں ایک بات کہی تھی اکمہ کو ایک پانچائت میں تو آپ نے پہجلا کر لیا اگر دس میگی بار میں کی سکول ہوگی اور پلانی میں سپیلٹی میں دس میگی کے پرائیگری بھی نہیں ہے اس کے باؤتوں میں دس میگی پھولی چڑھا میں بھی ہمارے گوانا میں مہترین کر بار میں کی لڑکیوں کی سکول ہے بار میں کی لڑکیوں کی سکول ہے اسے ہم نے گندیس پانچائتیں مڈڈ پڑڈ ہوئی سکول کر آگے چڑھا میں بھی ہمارے گوانا میں کی بار میں کی سکول ہے چھتر یہ ویدائی کا کاریہ کال بہت ہی خراب رہا کوئی بکاس کا کاریہ نہیں کیا اسے ہیس کر کے اس چھتر کے اندر کوئی بھی کولیج نہیں ہے یہاں تک چڑھا میں کوئی بھی گورنمنٹ سینئر آئیس کنڈیب نہیں ہے لڑکوں چھتر کی سب سے بڑی سمسیہ ہے سکشہ اور پیلانی ویدان سبہ سکشہ کی بھارت ورس میں سب سے بڑی اچھ دین مانے جاتی ہے یہاں پر سرکاری کولیج نہیں ہے یہ سب سے بڑی کمی ہے سمسیہ کیا آگے ہمارے آگے کبھی بھی کوئی کام نہیں کرویا اس سے بڑا سمسیہ کیا ہوگا ہمارا ویدائی اور ہمارے پاس پانچ سال میں آتا ہی نہیں ہے وہ سمسیہ کیا ہوگا بتائیے آبی ویدائی مہدے کو یہ مدی اٹھانے چاہیتا ہے سرکاری کولیج کی سمسیہ ہے پیلانی ویدان سب سے بڑی سکتر میں ایک بھی سرکاری کولیج نہیں ہے ایس آت مینے پانچ سال میں شوائع پیسے بڑھوڑنا ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں کیا ویقاس وہ پروسکتا ہے جو سب سے اور شکشت آدمی کو گوارتمان ویدائی مانے سندرلال جی بھارتنیٹا پارٹی سے تھے منت HELP کی سرکار ہونے کی وجہ سے وکاس نسیت روپ سے یہ کیا کیا ہے جو مول روپ سے جو ویفستہ ہیں ہونے یہ ہے یہاں سرکاری کولیج ہونا چیئے تھے چڑاؤں میں سرکاری کولیج ہے ونویں سرکاری کولیج ہے دونوں زیつی سرکاری کولیج نہیں ہیں سکشا کا عباو جب پیلانی سمسار کے اندر مرڈ کے اندر مانی ہوئی سکشا لگ رئی ہے تو اس کے اندرے بزرگ آدمی کو اور اے سکشت آدمی کو راجب تیمہ دھاگے نہیں لینا چاہیے میرا تو یہی کہنا ہے کہ پیلانی بدھان سوا چھتر سے ایک انپڑ بدھائک کا ہونا یہ زنطہ کا طرف آگی ہے کیونکہ پیلانی بھی سکشا کا چھتر ہے اور چلاوہ بھی سکشا کا چھتر ہے دوسرا پیلانی بدھان سوا چھتر سے بھادزبہ کا پہلی بار بدھائک سے سندلال بنے تھے لیکن بننے کے بعد آج تک کاری کرتاؤں کو اکھٹا کر کے دھنے بات تک نہیں دیا ہماری دو سرکار سے مانگتی کہ یہاں پہ ایک راج کے گوشیو دالے کھلے کولیج کھلے اس سے کہاں لڑکوں اور لڑکوں کو دونوں کو اچھی سکشا ملے کیونکہ اب بھی ہے نا یہاں پہ جو پرائیویٹ سکٹر ہے اور پرائیویٹ سکٹروں جیتے ہیں سکولڈ ہے گول بیڑا جائے ہیں یا دوسرے ہیں ان میں فیس کی دستی دیکھتے ہیں گری بچے نہیں پڑھ سکتے بیلان سوا چھتر میں کوئی سرکاری کولیج نہیں جبکہ یہاں پر پڑھنے والے چھاتر ہو جاتا ہے اور سکشا کے چھتر میں یہ پوری بیلان سوا جلے میں سب سے زیادہ جاگروب بھی ہے اور یہاں سینکڑوں سستائیں سکشا کے چھتر میں کام کر رہی ہیں لیکن پھر بھی سرکاری کولیج کی مہتی آوشکتہ ہے پیلانی ویدان سوا سیٹ پر پاس سال گجارنے کے بعد بھی ویدھائک سندرلال جی کےول وعدے ہی کر رہے ہیں پانی اور سڑک کا حساب ویدھائک سندرلال جی کی نام کے بلکل وپریت ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی سرکار آئی تو پانی کی گنگا بہا دیں گے اور سڑکوں کا جال بچھا دیں گے لیکن ویدھائک جی آپ کے ان پانچ سالوں کا ریپورٹ کارڈ تیار ہو چکا ہے اور جنتہ نے پاس کیا یا فیل یہ بھی دیکھ لو جرا اس وعدوں میں میری سرکار پارٹی کی پڑی نہیں اس کے بعد میں نے کوشش کریب دو سال لگاتا رہنے آٹھ آٹھ کلومیٹر سرکار ہم نے دیں تو سوڑا کلومیٹر سرکار ہم نے میری چھتر میں بڑھائی اس کے بعد میں میرے عدی کارڈیوں سے پھر جل کر کے نے وارٹر بل سے پانی کا کام کرائے میکنہ کچھ کام کرنا چاہتا تھا وہ میرا نہیں ویاد اس کی پانی سرکار کرواری دونوں پرنوں سے پڑکیاں کی پانی کاٹ نے دونوں پرنوں کے سرکار کریا اسے میں نے دو تیر پاس لاکھ پر خرص کریا سرکار کروا کر بھیجیا پھر وہ ابھی سرکار اس کے میں ابھی تو کچھ نہیں کیا ہے سمجھ سے بہت گئری بنے زکریں کھاتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا بھی تو سوڑا ہی بھی نہیں کر رہے ہیں سڑ کے زیادہ تھوٹی ہے بھائی پاس لوارو بھائی پاس ہے جو جنگے جنگے گھٹے پڑے ہیں یہاں سے چیٹاو روڈ سے لے کے اور لواروڈ تک ہمارے بازپاہ بیدائیک شریف شندرلال جی نے پیلانی میں اچھا بکاس کیا ہے تین سو کچھ انہوں نے کوئے خودوایا ہیں سڑکوں کا نیمان کروایا ہے اور ہم بپکس میں رہکا بھی شندرلال جی نے اپنے کوٹے سے اچھا کام کروایا ہے ان کی طرف سے ان کے جو آدمی ہیں چڑاو میں ان کے جو پروکتہ وہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں دس کوئے کروایا ہیں پندرہ کوئے کروایا ہیں یہ تو وہ جانے اور واقعی جانتا جانے لیکن میرا دہا تک ماننا ہے کہ راجے میں کانگریس کی سرکار ہونے سے یہاں ہمارے یہاں ویدائیک بی جے پی کے ہونے سے اچھا تالمین نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طرف سے یہاں کوئی کاریا کرم نہیں کروایا گئے یہ سڑک ہے یہاں سے پپر سے لے کر یہاں تک چھوڑ رکھئے کیوں اس لیے کہ ہم لوگیں ابتتے ہیں ایسے یہ برلک کسی کے لیے کروایا کسی کے لیے نہیں کروایا کسی بھی دیانی شارجوی گروپ سے کام ہو رہے چاہیے وہ نہیں ہوتے اور ہو رہے ہیں تو یہ تو جگہ ہے وہ تھیلی لیے کر ہو رہے ہیں پانی کی سمشیہ وارڈ نمبر چودہ بہت بڑی بار یہ ہے جس میں ویدائیک نے کیونکہ دکھاوا ماتر کیا ہے اس سمشیہ کا نرادہ کرنے نہیں ہوا ہے بہتر جو سمشان بھومی اس میں جانے کے لیے بھی اب بھوم کے جانا پڑتا ہے ایک ڈیٹھ کلومیٹر چکل لگانا پڑتا ہے یہ وہ بہت بہت سمشیہ ہے سیوریج لائن کا کئی دنوں سے یہ فنڈا سن رہے ہیں سیوریج لائن ہو گئی ہو گئی ابھی تک اس کا کوئی کام سوچار روح سے چالوں نہیں ہو پیا یہ مہن سمشیہ ہے ایک چڑاوہ کی مہن سمشیہ ٹراپک کی ہے اسٹیشن روڈ سے لے کر پلانی روڈ تک بھگینیا تک یہ روڈ ڈبل بنے اس میں ڈوائیڈر ہو تاکہ آنے والے ہر آدمی گرامین کو رہات کی سانس مل سکے چڑاوہ میں وارڈ نمبر تودہ میں اور اکتیسے دار اوپے کی تھیلی لینے کے بعد بھی اور آج تک وہاں ٹیوبیل نہیں بلا ہے اور بہت زبا کے ہی کاری کرتا ہوں نے وہ اندہ ہی کٹھا کر کے دیا تھا لیکن وہ ٹیوبیل نہیں بنا چھتر میں بھی ایشی جکایت ایک نوکہ مل رہی ہے کہ جہاں بھی بکاس کاریے کرواتے ہیں تو وہاں کمیشن کے بتو اس میں مالا پہننے کے بعد ہی وہ بکاس کاریے ہوتا ہے اس میں برسات کا پانی چڑاوہ میں جگہ جگہ ہی کٹھا ہو رہا ہے برسات کے سمیں سارے راستے روک جاتے ہیں ہمارے یہاں پرانے ریپٹی اوفیسے لے کے مین مارکٹ تک کا ایک بہت پرانا راستہ ہوا کرتا تھا اور برسات کے پانیے کاریے کاریے اور اسٹا پونٹیاں بند ہو چکا ہے چھتری ایمیلے کسی بھی بات پر دیان نہیں دیتے تو ہمارے بیدائی کو چیمین کیا کر رہے ہیں گام میں نارا تو وہ لگا رہے ہیں ہم گھنگا بھو آجیں گے اور انہوں کی طرف کوئی دیکھ رہے نہیں ہے انہوں کے کوئی گیارہ جارگے مڑا گھال دے تو اس کے سڑک بن جاتی ہے اکیس جارگے مڑا گھال دے تو اس کے بڑی سڑک بن جاتی ہے پانچ جارگے مڑا گھال دے اس کا کوہ بن جاتا ہے اب گریب آت میں اوفیر مڑا گھالنے کے لیے ہے کھاں ہر ودایق کا فرج ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل کے چھیتر میں کام کر کے جنتہ کے دکھ کو سکھ میں بدلے لیکن لگتا ہے پلانی چڑاوہ اور بھوہانا کی جنتہ کا تو درد بھی دلدناک ہے جو ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ودایق جی تو اپنی پارٹی کی سرکار آنے کا سپنا دیکھنے کے لعاوہ کچھ کرتے ہی نہیں اس کے میں ہم نے کوشش کی ہے پڑھلا پرگوار سے میں سمندھ کیا وہ کارا کہ ہم بھی اس کے لئے آپ سرکار سے پلانے کے بڑھنے کے بڑھنے والوں کو سپسے ہم دیتے ہیں کو سرکار دیتے ہیں ہمیں وہ دونوں ان سپلٹنگ پہل سرکار نے بھیج رہا کیا ہے اس کا ابھی تک کوئی جباب نہیں دیا ہے انہوں نے کہا تھا 18 کروٹر کیا تک ہم بھی دے دیں گے پلانی ویدان سوات چیتر میں سب سے مین سمسیا تو چڑاوہ کے سو بیٹھ کی ہسپٹل کی تھی جس کے اوپر ویدائیگ مہدین نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا آج تک جتنی بھی اسیمبلی چلی پلانی ویدان سوات چیتر کے بارے میں انہوں نے ایک بھی اسیمبلی کیسن نہیں کیا یہ پلانی ویدان سوات چیتر کی جنت کا دروب آگے ہے کہ یہ ایسے ویدائیگ کو دیوانات چنکر کے بھیج دیا جو کی سمسیا ہے بارے میں ایک بھی اسیمبلی کیسن نہیں کر سکے انہوں نے گھوشنا کی تھی کہ چڑاوہ اسپٹال کو جلدی سو بیٹھ اسپٹال کر دیا درجہ دلا دیا جائے گا راجی سرکار سے لیکن دس ماہ بھی اتنے کے بعد بھی آج تک چڑاوہ ہسپٹل ایک دین ہی شتیتی میں ہے پلانی نگرم پالی کا ویجے پی کی ہے چیئرمن ویجے پی کا ہے ایمیلے ویجے پی کا ہے اس کے اوپرانت بھی بھارتی زنطہ پالٹی کا اگر کوئی کاری کرتا جا کے کوئی شکایت کرتا ہے یا کوئی واجب بات کروانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کاریہ نہیں ہو پا تھا تانیہ بیدائیک سری سندرلال جی چیڑاوہ نگر کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا اور نہ اس سے ورطمان ٹائم پہ یاگی زنطہ خوز ہے اس لیے میں اس کو جیرو نمبر جاتا ہوں سہتر کی سمجھتا ہے تو ویسے ویسے بڑی ہے جیسے پانچ سال پہلے بڑی تھی اس میں کوئی صدا نہیں ہوا ہے کوئی ویدائیک انٹی گھٹکا ہو اس لیے